اسلام علیکم اسلام علیکم اس نے تیبا اور ملکم بیک میرے نیٹنگ چینل آج کی ویڈیو میں ہم اپنی بینی کو ڈیکریزنگ سے پہلے تک کلر ورک میں کرنا سیکھیں گے پریڈیوز ویڈیوز میں ہم اپنا چارٹ بنانا سیکھ چکے ہیں سٹیچ فیڈل کے اوپر بھی ہم نے سیکھا ہے اور ہم نے گراف کوپی کے اوپر بھی اس کو بنانا سیکھا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اس گراف کو اپنی نیٹنگ پر کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے میں سرکولر نیڈلز کے اوپر بنا رہی ہوں اور راؤنڈ میں بناوں گی انشاءاللہ اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ آپ کو یہ ساری ٹپس پتا چلیں گی کہ آپ نے فلوٹس کیسے کیچ کرنے ہیں آپ نے نیڈل سائز کہاں پہ چینج کرنا ہے آپ نے اگر کلور کرتے ہوئے کہیں کوئی مسٹیک کر دی ہے تو اس کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کس سائز کے لیے کتنی ہائٹ کی بینی بنانی ہے ڈکریزنگ سے پہلے کتنی ہائٹ کی بینی بنانی ہے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہم اپنے اس ویڈیو میں کور کریں گے تو چلیے پھر ہم اپنے کام کو شروع کرتے ہیں ریبنگ تک کا کام میں کر چکی ہوں اور میں نے یہ 15 راؤنڈز کیے ہیں ون بائی ون کی ریب میں 90 سٹیجز کے ساتھ اور میں سمال ایڈلٹ سائز بنا رہی ہوں کاسٹرون میتھڈ میں نے جرمن ٹویسٹڈ کاسٹرون میتھڈ جوز کیا ہے 4 ایم ایم کے ساتھ میں نے اپنی ریبنگ بنائی تھی اب ہم نے اپنے نیڈل سائز اپ کرنا ہے یعنی 4.5 ایم ایم کا نیڈل سائز لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنا چارٹ ریڈ کرنا ہے کہ ہمارے پاس چارٹ کے اندر سٹرکنگ نیٹ میں کوئی کلر ویرییشن تو نہیں آ رہی تو میں نے اپنی آسانی کے لیے جب چارٹ بنایا تھا تو میں نے ایک پورا راؤنڈ سٹرکنگ نیٹ میں ایک ہی کلر میں پورا راؤنڈ رکھا تھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیڈل سائز چینج کر رہے ہوتے ہیں اور ریبنگ سے سٹرکنگ نیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ملٹیپل چیزیں کٹھی نہیں کرنی پڑتی ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ون راؤنڈ پورے کا پورا بلو ہے سکس ٹیجز تک اور نمبر ٹو راؤنڈ میں پورے کا پورا بلو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے یہ دونوں راؤنڈ بلو کلر میں بنانے ہیں کوئی اور کلر ایٹ کیے بغیر تو ہم کیا کریں گے ہم اپنا نیڈل سائز چینج کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دو راؤنڈ سٹرکنگ نیٹ میں بنائیں گے اور جب ہم راؤنڈ میں سٹرکنگ نیٹ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں راؤنڈ نیٹ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم اپنا نیڈل سائز اپ کر رہے ہیں اور اس کو ہمارا نیڈل سائز چینج ہوگی اور ہم نے اپنا یہ راؤنڈ نمبر ون بھی کر لیا اب میں اپنی آسانی کے لیے کیا کرتی ہوں میں نے اس طرح کا ایک پیپر کاٹا ہوتا ہے اور میں اس کو ساتھ ساتھ جو راؤنڈ بنا لی ہے اس کو ساتھ ساتھ اس کے اوپر کور کر دی جاتی ہوں اب میں اس راؤنڈ کے اوپر ہوں سیکنڈ راؤنڈ کے اوپر ہوں چارٹ آپ کے سامنے ہی ہونا چاہیے جب بھی آپ کلر وقت کر رہے ہیں تو آپ کا چارٹ آپ کے سامنے ہی ہونا چاہیے اس سے غلطی کی گنجائش بہت کام ہو جاتی ہے جب آپ اس کو دیکھ کر فالو کر رہے ہوں گے تو غلطی کی گنجائش کام ہو جاتی ہے اب دوسرا راؤنڈ ہم بنا رہے ہیں دوسرا راؤنڈ بھی پورے کا پورا بلو میں ہے تو ہم نے دوسرا راؤنڈ بھی پورا بلو کر لینا یہ ہمارا دوسرا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا اب ساتھ ہی آپ اس کو اوپر کر دیں اب دیکھیں اب ہم آگئے ہیں اپنے تھرڈ راؤنڈ کے اوپر تھرڈ راؤنڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پہلا سٹچ وائٹ کرنا ہے آگے ون ٹو ٹری فور فائف سٹچ بلو کے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ رپیٹ شروع ہو جاتی ہے یہ ہم داکھ کر لیتے آپ چاہیں تو سکس سٹچ کے بعد دو چار دو چھے چھے کے بعد ایک سٹچ مارکر چھے کے بعد ایک سٹچ مارکر چھے کے بعد ایک سٹچ مارکر یہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی پیٹرن ریپیٹ شروع ہو رہی ہے لیکن کلر ورک میں سٹچ مارکر ایڈ کرنے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کی ٹینشن سے ہی نہیں آتی سٹچ مارکر ہمارے سٹچ کی ٹینشن کو ڈسٹرب کرتا ہے تو میں اس وجہ سے نہیں ڈال رہی ہوں لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے سٹچ مارکر ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں کر رہے تھے سٹاکنگ نیٹ میں جب بھی ہم نے ایک سے زیادہ کلرز کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہم نے نیڈل سائز اپ کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے فلوٹس ٹائٹ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کا ہاتھ ٹائٹ ہے بھی تو آپ کا نیڈل سائز آپ کو اس بات کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کے فلوٹس ٹائٹ نہ ہو آپ اس کو زیادہ کھینچ اگر آپ کی سٹچ ڈیفینیشن پروپ پر آئے ٹھیک تو یہ ایک ٹیپ ہے جو میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی بتائی تھی آپ یہ اپنا نکال ہمارا سیکوئنس کیا چلنا ہے ایک سفید ایک وائٹ 1 2 3 4 5 5 پلو ایک وائٹ پھر 5 پلو ایک وائٹ پھر 5 پلو ٹھیک ہے پہلا سٹچ ہم نے وائٹ کا بھونا اور آپ نے اپنا ورکنگ یان لمبا اپنا ورکنگ یان لمبا رکھ اندر چھوڑنا تاکہ ہم اس کو بعد میں ویو ان کر سکیں پہلا وائٹ ہمارا وائٹ کا ہے یہ اپنے ایسے کر دیا اور پھر آپ نے یہ بلو اپنا لے کر آئے ایک بنا دوسرا بنا تیسرا تیسرا بندے ہوئے آپ نے کیا کر نا آپ نے وائٹ کا فلوٹ کیچ کرنا یعنی آپ نے اس کو بل دینا پانچ سٹیٹس تک ہم اگر وائٹ کو بغیر فلوٹ کیچ کیے بغیر بل دیئے لمبا لے کے جائیں گے تو ہمارے پاس ہمارا فلوٹ بہت لمبا آئے گا اور اس میں چیزیں فسنے کا اس کو فسنے کا بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر تیسرے یا چوتھے سٹیچ کے اوپر اگر آپ کے پاس درمیان میں دوسرا کلر پانچ سٹیچ کا ہے تو تیسرے یا چوتھے سٹیچ کے اوپر آپ اپنا فلوٹ کیچ کریں دو میں نے بلو کے ساتھ بنا لی اب آپ نے بل دینا بلو فلوٹ کیچ ہو گیا یہ دیکھیں یہ یہ پر ایسے صحیح اور آپ نے ہلکے ہاتھ سے کر 1 2 3 4 5 صحیح اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک white ہے اب ہم نے پیٹرن ریپیٹ شروع کر دی ہے ایک white پھر 1 2 3 پہلے دیکھیں پہلے آپ نے یہ white بل ایسے کیا تھا ٹھیک اب آپ کے پاس ایک بل آ چکا ہے white بل کا آپ اس کو اس طرح سے کر لیں اور آپ کا وہ بل بھی نکل جائے گا اور آپ کا float ہو جائے گا چار پانچ ٹھیک پھر آپ کے پاس ایک white ایک دو تین اچھا تیسرے پہ ہم نے float catch کرنا ہے یہ blue یہ ایسے تین چار پانچ ایک ایک دو تیسرے پہ ہم نے float catch کیا تین چار پانچ اب اگر آپ اپنی back side دیکھیں نکام کی تو یہ دیکھیں یہ float catch بھی ہو رہا ہے اور اگر آپ stretch کریں تو یہ اس کو tight بھی نہیں کر رہا آ 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 ڈیزائن ریپیٹیشن کمپلیٹ ہو گئی پھر دو سفید ایک دو دو سفید اور یہ تین بلو 1 2 3 یعنی ہم کیا کر رہی ہیں تین بلو تین وائٹ تین بلو تین وائٹ ٹھیک ہے نا اس کو اسی طرح سے کر لیں 1 2 3 اور 1 2 3 آپ کے پاس جب وائٹ آپ نے تین بننے ہے نا تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پہلے والا وائٹ سینٹر میں آ رہا ہے صحیح تو آپ کا پیٹرن صحیح سے ڈلتا جائے گا کیونکہ اگر آپ کلر ورک میں غلطی کرتے ہیں نا تو آپ کو اسی ٹائم نہیں پتا چلتی آپ کو دو یا تین راؤنڈ کے بعد پتا چلتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی مسٹیک کر دی ہے کسی اور کلر سے بن لی ہے تو آپ آرام سے تسلی کے ساتھ کریں کوئی جلدی نہیں ہے پورا راؤنڈ ہم نے اس کو اسی طرح سے نیٹ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں آخری سٹیچ آپ کے پاس وائٹ آنا چاہیے تھا اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سٹیچ بچا ہے تو یہ ہمارے پاس وائٹ ہوگا آپ کی ڈیزائن ریپیٹ پلکل ٹھیک سے آپ نے کوپی کی اپنے پاس کے اوپر اب انیشیلی نا آپ کو یہ جو ایجز ہوں گے نا یہ کلمزی سے لگیں گے ڈھیلے ڈھیلے سے لیکن پریشان نہیں ہو نا ہم ان کو بعد میں جب ایجز کو ویوین کریں گے تو یہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے یہ آپ کا ایج جائے آپ کو ڈسٹرپ کرتا ہی رہے گا اند تک اس کو اندر کی طرف رکھیں اور آپ نے میجک لوپ کو اپنی پوزیشن پہ کر لیا دونوں سٹرینڈز آپ کی ہمیشہ یہ باہر کی طرف ہونی چاہیے اب ہم آئے ہیں فیفتھ رو کے اوپر فیفتھ بلکہ راؤنڈ کے اوپر جب ہم سرکولر نیڈلز کے اوپر گول 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 بنا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو ہم راؤنڈ کہتے ہیں روز نہیں کہتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں ہمارے پاس اب تین کلرز ایڈ ہو رہی ہیں تیسرا کلر ایڈ ہو رہا ہے یہ پہلا ہم نے کرنا ہے ریڈ تو ریڈ ہم نے ایڈ کیا سٹرینڈ اپنی لمبی رکھ کے اس کو اندر کی طرف کیا اور پھر آپ نے اس کو ایک ریڈ سے بن لیا اگلا ہے آپ کا وائٹ سے یہ آپ کا آگیا وائٹ اس سے اگلا بھی آپ کے پاس وائٹ ہے ٹھیک پھر آپ کے پاس بلو ہے لیکن بلو کو کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دوبارہ ریڈ کتنے سٹیٹس کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس ریڈ دوبارہ آئے گا فائیو سٹیٹس کے بعد اس لیے آپ نے اس ریڈ کو کیچ کرنا ہے اس کا فلوٹ آپ نے کیچ کرنا ہے بلو والے کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ریڈ اور یہ بلو اس کو بل دیا ایسے کر اس طرح سے نہیں کیچ ہوگا ایک بل دیا ہے آ گیا بل اس کا ریڈ کا اور یہ بلو والا پھول لیا ٹھیک بلو کے بعد پھر دو جون سے ہیں وہ وائٹ کے ہیں وائٹ کا آپ کو اس ٹائم فلوٹ کیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دو کے بعد ایک کے بعد آ رہا ہے ایک کے بعد صحیح اب یہاں پہ دوبارہ آنا ہے ریڈ اس کے اوپر آنا ہے ریڈ لیکن آپ بلو کو دیکھیں بلو ہمارے پاس آئے گا دوبارہ سے فائیو سٹیچز کے بعد ٹھیک تو ہم نے بلو کو ریڈ کے ساتھ پھر سے اوپر لائپ کرنا ہے یہ وائٹ کو آپ نے ادھر کیا یہ آپ کا بلو اور یہ ریڈ اس کو بل دیا اور یہ آپ نے ریڈ کر لیا صحیح اپنی آسانی کے لیے یاد دہانی کے لیے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب ریڈ بننا ہے تو بلو کو کیچ کرنا ہے اور جب بلو بننا ہے تو آپ نے ریڈ کو کیچ کرنا ہے جیسے جیسے آپ پیٹرن ڈالتے جائیں گے آپ کے ذہن میں خود ہی آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ آپ کس طرح سے ڈیزائن ڈال رہی ہیں اب اگلے آپ کے پاس پھر سے دو وائٹ ہیں وان ٹو یہ والا آپ کے پاس آئے گا ریڈ تھا نا اب یہاں پہ آنا ہے بلو صحیح اور آپ نے کس کو کیچ کرنا ہے ریڈ کو کیچ کرنا ہے یہ اس کو بل دیا اور یہ بلو بن لیا اب پھر دو آپ کے پاس آئیں گے وائٹ کے اب آپ کے پاس آنا ہے ریڈ اور آپ کیچ کس کو کریں گے بلو کو یہ ایسے ہیں اس طرح بلو بلو کو اور آپ نے ریڈ سے بن لیا پھر دو وائٹ دیکھیں آپ کے فلوٹ اگر پروپر لی کیچ ہوں گے ٹائٹ اور لوس نہیں ہوں گے تو یہ ایون بنے گا آپ کو سٹیچ ڈیفنیشن بھی نظر آ رہی ہوگی کہ سٹیچ کیسے بن رہا ہے اور وہ اب دیکھیں آپ جب دو چار دفعہ بل دے لیں گے تو آپ کے پاس یہ بلو اور ریڈ کا گولہ اس طرح سے ہوگا کہ اس کے اندر ٹینگلڈ ہے وہ وہ لچ رہا ہے اس کے اندر بل آ رہے ہیں صحیح آپ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو بل کھول لیں اب اگر آپ چارٹ دیکھنے کی بجائے اپنی سلائی کی اوپر سکیمیٹک دیکھیں تو وہ کس طرح سے بن رہی ہے دو وائٹ ایک بلو دو وائٹ ایک ریڈ دو وائٹ ایک بلو دو وائٹ ایک ریڈ ادھر دیکھ کے آپ کو پتا چل دے گا کہ یہاں پر اب کون سا آنا ہے وائٹ کے بعد اب بلو آنا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم یہ راؤنڈ اپنا کمپلیٹ کر لیں گے اور ہمارے پاس راؤنڈ کے اینڈ پہ آخری دو سٹیچز دو وائٹ ہونے چاہیے یہ میں نے اپنا فیفت راؤنڈ کلر وائٹ کا کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ جیسے ہی آپ اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کریں تو آپ ایک دفعہ اپنے سٹیچز کو ری چیک کر لیں کہ آپ کے پاس کوئی سٹیچ غلط کلر کا تو نہیں آپ نے نٹ کر لیا جیسے میں اس کو ری چیک کرتی ہوں کہ میرے پاس آخری چھے سٹیچز کس کلر کے ہونے چاہیے الٹا آپ اس کو چیک کریں دو آخری دو وائٹ ہونے چاہیے وہ وائٹ ہی ہے پھر بلو ہونا چاہیے وہ بلو ہی ہے دو وائٹ دو وائٹ اور پھر ریڈ پھر ریڈ ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دوسرا یہ طریقہ ہو گیا کہ آپ کا پیٹرن کیا بنا تھا دو وائٹ ایک بلو دو وائٹ ایک ریڈ دو وائٹ ایک بلو دو وائٹ ایک ریڈ تو یہ اوور رول اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایسے ہونا چاہیے ریڈ بلو ریڈ بلو ریڈ بلو ریڈ بلو ریڈ بلو ریڈ بلو ٹھیک ہے اسی طرح بھی چیک کرنا یہ دیکھیں ریڈ سے شروع ہوا ریڈ بلو ریڈ بلو ریڈ بلو ریڈ بلو ریڈ بلو یہاں پہ ریڈ آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ میں نے بلو کر دی ہے پھر یہ ایک یہاں پہ مسٹیک ہے بلو ریڈ بلو ریڈ یہاں ایک یہاں پہ مسٹیک ہے ٹھیک ہے اب ان مسٹیکس کو سہی کیسے کرنا وہ ہم نیکس راون راؤنڈ میں ان مسٹیکس کو سہی کریں گے ٹھیک سکس راؤنڈ میں اب آپ اس کو اوپر کریں اور یہ دیکھیں سکس راؤنڈ میں آپ کے پاس کون سا کلر ہے ریڈ اور وائٹ اور بلو کلر آپ کے پاس ہے ہی نہیں مطلب وہ جا کے آ رہا ہے آپ کے پاس ٹونٹی فیفتھ راؤنڈ میں تو ہم اس کو کاٹ دیں گے اس بلو کو ہم یہاں پہ کاٹ دیں گے لمبا سا لمبی سی سٹرینڈ چھوڑ کے اب بلو کے ساتھ آپ کا کام بہت دیر بعد آنا ہے تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ جو کاٹا ہے بلو اس کو ہم کر دیتے ہیں اندر کی طرف سے ہی یہ ریڈ ہمارا باہر اور یہ وائٹ بھی ہمارا باہر کی طرف اس طرح سے باہر آ گیا اب ہم نے سکس راؤنڈ کی تیاری کرنی ہے اور اس راؤنڈ میں ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم نے مسٹیک کرتی ہے تو اس کو ہم نے صحیح کس طرح سے کرنا ہے اب سکیمیٹک دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے دو ریڈ ہے تین وائٹ ہے اور پھر ایک ریڈ ہے دو ریڈ یہ جس سے رہا ہے نا یہ ڈسٹرپ کر رہا ہے اس کو لوس کر رہا ہے اس کو کر لیا پھر آپ نے تین وائٹ وان ٹو تین تین وائٹ آپ کی ٹرائنگل بلو والی نظر آنا شروع ہو گئی پھر آخر پہ ایک ریڈ یہ آپ کی چھے سٹیچز کی ریپیٹ کمپلیٹ ہو گئی اب سکیمیٹک کیا بن رہی ہے تین ریڈ ایک دو تین تین ریڈ ٹھیک ہے نا پریویس والے کو اگر آپ اگلے والے کے ساتھ گھنے تین ریڈ اور تین وائٹ کا سیکوئنس بن رہا ہے بلو والی ٹرائنگل آپ کی ادھر بھی ٹھیک بن گئی ہے ادھر بھی ٹھیک بن گئی ہے ایک دو اور یہ تین ٹھیک یہ صحیح بن رہا ہے ابھی تک آپ کا ڈیزائن پیٹرن ٹھیک بن رہا ہے کہاں پہ غلطی ہے ہمارے پاس یہاں پہ غلطی ہے ہمارے پیٹرن ٹھیک بن رہا ہے ہمارے پیٹرن ٹھیک بن رہا ہے یہ غلط ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ریڈ ڈونا چاہیئے تھا اس کو کیا کرتے ہیں یہاں پہ غلطی ہے نا اس کو آپ نے اس کی اوپر سے اتارا ٹھیک یہ بلو والا فلوٹ آپ نے نیچے گرا دیا ہم نے ادھر لیا ایک سریچ بلو نٹ ہوا ہوا تھا نا یہ ہمارے پاس وائٹ نیڈل کی اوپر چلا گیا اب آپ اس کو دیکھیں گے نا آپ کے پاس پیچھے ریڈ بھی دھاکا چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ نے وہ پکڑنا ہے اور اس کو بن لینا ہے ریڈ کے ساتھ ایسے ڈالا اور یہ اس کو گرا دیا اور یہ آپ کے پاس آ گیا صحیح ٹھیک بن گیا نا آپ کے پاس اب آگے ایک اور بھی غلطی آئی کہ اس کو بھی ٹھیک کریں گے ایک دو تین ٹھیک ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین ٹھیک اب یہ وائٹ سے بنا اور یہ یہاں پہ ریڈ نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ بلو ہونا چاہیے تھا یہ آپ نے لوسی نیڈل پہ اتارا کیونکہ یہ اینڈ پہ ہے نا تو اس کو ذرا کرنا مشکل ہوگا ٹھیک اس کو ادھیڑا کس پہلے سٹیج سے نکلا یہ اس بلو کس سٹیج سے نکل گیا ریڈ کو نکال دیا یہ بلو ہمارے پاس دوبارہ آ گیا اب اس ریڈ کے پیچھے ہمیں یہ بلو کی فلوٹ نظر آ رہی ہے یہ ہم نے پکڑی اور اس کو بون لیا یہ بلوٹ ہمارے پاس تھوڑا لوس ہو گیا ہے اس کو ہم نے جب پوری ہماری بینی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ اس کو ہم ایون کر لیں گے کر کے لیں گے وہ پہن پہن کے خود ہی ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اب میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ پیٹرن یہ ریپیٹ کی سمجھانا شروع ہو جائے گی ریڈ جیسی ختم ہوگا ہم اس کو کار دیں گے پھر ییلو لگا لیں گے وہ ختم ہوگا اس کو کار دیں گے گرین لگا لیں گے وائٹ ہمارے پاس انڈ تک نہیں کرتے گا کیونکہ وائٹ ہمارے پاس ہر راؤنڈ میں کسی نہ کسی شکل میں آ رہا ہے اس کے بعد جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو ہم نے اس کو کار دینا ہے اسی طرح یہ پیٹرن ریپیٹ ہم نے کرتے جانی ہے جتنی آپ کو ہیٹ کی ہائٹ چاہیے اس کی جو لمبائی ہے جتنی بھی چاہیے وہاں تک آپ نے یہ پیٹرن ریپیٹ کرتے جانی ہے آپ کو جو سائز آپ بنا رہے ہیں 12-18 منس کے لیے آپ 4 انچ کر لیں اور اس کے لیے آپ 5 انچ کر لیں ٹوٹلر کے لیے اور اڈلڈ کے لیے آپ 6 انچ تک کر لیں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کی پیٹرن ریپیٹس اس ادھر تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنی ڈکریزنگ شروع کرتیں گے کچھ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان کو فلیٹ کے اوپر بھی فلیٹ مطلب بیک اینڈ فورٹ سٹریٹ نیڈلز کے اوپر کالر ورک کرنے کی ٹیکنیک بھی بتاؤں مجھے پرسنلی کالر ورک سٹریٹ نیڈلز کے اوپر کرنا پسند نہیں ہے وہ مشکل ہو جاتا مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت مشکل ہے سٹریٹ نیڈلز کے اوپر کرنا اور میں اس کام میں کوئی اتنی پروفیشنٹ بھی نہیں ہوں مجھے بہت اچھے سے یہ کام آتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ اگر اس بینی کو فلیٹ میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کن چیزوں کو آپ فالو کریں گے اور کون سی ٹپس اینڈ پرکس ہیں جو آپ کو فلیٹ ورک کرتے ہوئے فالو کرنی چاہیے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے